بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں جگنو وائز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں آج میں آپ کو دنیا کے ایسے نایاب انڈوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نمبر ایک گلاس فراغ دوستوں دنیا میں جتنی بھی مینڈک کی نسلے ہیں وہ انڈے دے کر بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں وہ قدرتی طور پر حالات کا مقابلہ کر کے بڑے ہوتے ہیں لیکن گلاس فراغ ان سب میں سے الگ ہیں فاسٹ آف آل یہ مینڈک آرموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اس کے جسم کا ہر انٹرنل ارگم اس سکن سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک اور یونیک چیز یہ ہے کہ جب فی میل گلاس فراغ انڈے دیتی ہے تو میل فراغ ان انڈوں کی فائد کرتا ہے اور تب تک ان کی فائد کرتا رہتا ہے جب تک ان انڈوں میں سے بچے باہر نہ نکل آئیں اس دوران یہ میل فراغ مختلف کیڑوں مکوڑوں سے بھی لڑتا ہے اور بچوں کی فائد کرتا ہے ان کے انڈے بھی آرموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور ان میں بیبی فراغ کو آسانی سے گروہ ہوتا دیکھا جا سکتا ہے نمبر دو سپائن سولڈ باغ سپائن باغ ایک ایسا کیڑا ہے جو میکسیکو اور کولوراڈو میں پایا جاتا ہے اس کو سولڈر باغ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے کیڑوں مکوڑوں کا شکار کرتا ہے جو کہ فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں انہیں گارڈن کے لیے بہت ہی یوزفول انسیک تصور کیا جاتا ہے ان باغز کے انڈے بہت ہی یونیک ہوتے ہیں ایک تو یہ مختلف کلر میں ہوتے ہیں اور ہر انڈے پر ایک دجن کانٹے بنے ہوتے ہیں یہ انڈے انہیں پریڈٹس کا شکار بننے سے بچاتے ہیں فیمیل سولڈر باغ ایک وقت میں سترہ سے ستر انڈے دیتی ہیں اور ہر انڈے کا سائز ایک میلی میٹر تک ہوتا ہے یعنی کہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں فیمیل باغ پلانٹ پر ایک رو میں انڈے دیتے ہیں اور ٹمپریچر کی حساب سے کچھ دینوں بعد انڈوں سے بچے باہر آ جاتے ہیں اگر موسم گرم ہو تو بچے جلدی باہر نکل آتے ہیں ورنہ ان کو پیدا ہونے میں کچھ ہفتے لگ جاتے ہیں نمبر تین گرین لیس ونگ دوستوں گرین لیس ونگ ایک کومن انسیکٹ ہے یہ نورت امریکہ اور یورپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کیڑے کی ساب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ ان کی دو ہزار نسلے ہیں اور یہ دیکھنے میں تقریباً ایک ہی ایک جیسی ہی لگتی ہیں اور ان کا کلر بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اور مائکرو کیمرے سے دیکھنے سے یہ بہت ہی امیزنگ لگتی ہیں گرین لیس بہت سے چھوٹے کیڑوں کا شکار کرتی ہیں یہ بہت ہی کوئک ہوتی ہیں اور سیکنڈ کے اندر اپنے شکار کو پکا لیتی ہیں فیمیل گرین لیس شکار کرنے سے پہلے انڈے دیتی ہیں اور یہ ایک وقت میں ناؤ سو انڈے دیتی ہیں اور یہ دیکھنے میں یہ انڈے وائٹ ڈارٹ کی طرح لگتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ہر انڈے پر ایک چھوٹا سا ڈارٹ بال ہوتا ہے ان سے وہ اور بھی یوزیل لگتا ہے یہ انڈے اکٹھے ہو کر چھوٹے وائٹ فلاور کے بوکے کی طرح لگتا ہے اس کے انڈوں سے بچے بہت ہی جلدی نکل آتے ہیں اور انڈوں سے نکلتے ہی بچے پتوں پر اپنی خوراک کو ٹونڈنے نکل پڑتے ہیں نمبر چار ہارلی کوئن بگ یہ بگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے ان کو کلیکو بگ بھی کہا جاتا ہے ان بگز میں فی میل جس پلانٹ پر گروہ ہوتے ہیں وہیں پوری زندگی گزارتے ہیں جبکہ میل بگز مختلف سیزن میں مائگریٹ ہو کر دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں ان بگز کے انڈے دنیا کے سب سے انیوزیل اور خوبصورت انڈوں میں سے ایک ہیں فی میل بگز ڈبل گروہ میں ایک وقت کے اندر تقریباً بارہ انڈے دیتی ہیں یہ انڈے پلانٹس کے پتے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ سائز میں اتنے ٹائنی ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ پانا بھی مشکل ہوتا ہے ہر انڈہ سفید کلر کا ہوتا ہے اور اس پر بلیک لائنز بنی ہوتی ہیں سائز اور شکل میں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور ترتیب سے جوڑ کر ایک جگہ پر ہی رہتے ہیں اور انتیس دن بعد انڈے پھوٹتے ہیں اور ان سے بیبی بگز نکل آتے ہیں نمبر پانچ پینٹڈ لیڈی بٹر فلائی دنیا کی سب سے خوبصورت کریچر میں سے ایک ہے لیکن پینٹڈ بٹر فلائی بہت ہی کلر فول اور خوبصورت ہوتی ہے تتلی کی یہ نسل دنیا کے تقریباً ہار علاقے میں پائے جاتی ہے سپرینگز میں یہ بٹر فلائی ساؤت سے ناؤرت کی طرف روک کرتی ہے بریڈن سیزن میں فیمیل بٹر فلائی پودوں پر چھوٹے چھوٹے انڈے دیتی ہیں اور ان انڈوں کا کلر بلو ہوتا ہے اور یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک سوئی کے ہول سے بھی گزر سکتے ہیں ہر انڈا پودے کے پتے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اگر پتے کو ہوا ہلائے تو تو بھی یہ انڈے نیچے نہیں گرتے یہ چھوٹے انڈے بہت ہی برائٹ کلر کے ہوتے ہیں ان انڈوں سے لیڈر پیلر بہار نکلتا ہے اور اپنی خوراک پتے سے ہی حاصل کرتا ہے اس انڈے سے پانچ دن کے اندر بچہ باہر نکل آتا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مدر بٹر فلائی انڈے دینے کے بعد بچوں کے پاس دوبارہ نہیں آتی بیبی بٹر فلائی اپنا خیال خود رکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل یک نوائز کا سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی